دوستو بہت بہت سواگت کرتے ہیں اپنے ہی یوٹیوب چنل ڈی بی نیوز میں جہاں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بھارت سرکار نے ٹک ٹک سمیت انسٹ چانی زیب کو بین کر دیا ہے اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا ٹک ٹک باپس آئے گا کیا بھارت سرکار ٹک ٹک سے بین ہٹائے گی بھارت سرکار ٹک ٹک سے بین کب ہٹائے گی تو دوستو اسی بیچ ٹک ٹک کو لے کر بڑی خبر آئی ہے ٹک ٹک کی کہانی ختم ہو گئی یا ابھی کچھ باقی ہے تو دوستو جانیں گے اس پوری خبر کے بارے میں جڑے رہیے گا ڈی بی نیوز کے ساتھ دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل کا جو ایکن اس کو بھی دبا دیجے اور اگر ہمارا بیوڈیو چلے گے تو اپنی اردوستوں میں شیئر کر لیجے اور بیوڈیو کو لائک ضرور کر دیجے تو دوستو جانتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو ٹک ٹک کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ابھی یہ شورٹ اپلیکیشن انڈیا میں لگے ہوئے بین سے اُبر نہیں پایا تاکہ امریکہ بھی اس کو بین کرنے کے بارے میں سوچنے لگا ہے وجہ ہے ٹک ٹک کا چائنہ کنیکشن خود کو بچانے کے لیے ٹک ٹک اب چین سے دوری بنا رہا ہے اور اپنے ہیٹ کوارڈر کو لندن شفٹ کرنے کی فراک میں ہے رائٹرز کی خبر کے مطابق جس بیچ اس شورٹ اپ کی امریکہ میں جان چل رہی ہے اسی دوران بھے لندن میں ہیٹ کوارڈر بنانے کے لیے برٹیش سرکار سے باتیں کر رہا ہے اور دوستو بتا دیں کہ ٹک ٹک کی موجودہ دکت کیا ہے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹک ٹک دنیا کا سب سے پاپولر اپلیکیشن ہے لیکن ساتھ ہی یہ دنیا کا سب سے بوالی اپ بھی ہے جتنے اتا چڑھا ٹک ٹک نے جھیلے ہیں اس کا مقابلہ تو بس تارک میتا کا اُلٹا چشمہ والے جیٹا لال ہی کر سکتے ہیں بتا دیں کہ ٹک ٹک کی مالکانہ کمپنی وائٹ ڈانس ایک چائنیز کمپنی ہے اس لیے دوسرے دیشوں کو ہمیچہ یہ ڈر ستاتا ہے کہ کہیں چینی سرکار اپ پر دوا بنا کر ان کے دیش کے یوزر کے ڈیٹا نہ ہتی آ لیں اسی فرق کے چلتے انڈیا چائنہ بورڈر ٹینچن کے وقت بھارت سرکار نے انسر چانیز اپ کو بلوگ کر دیا جن میں ٹک ٹک بھی شامل تھا اسی کے چلتے امریکہ بھی ٹک ٹک کو بین کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور دوست تو بتا دیں کہ ٹک ٹک کا کیا کائنا ہے ایسے الزام تو ٹک ٹک پر کئی بار لگے ہیں لیکن تب اپ نے اپنے بچاؤں میں کہا تھا کہ وہ چائنہ میں آپریٹ ہی نہیں کرتا ہے اس لیے چینی سرکار کے حکم ماننے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ٹک ٹک کے سربر جس میں یوزر کا ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے وہ چائنہ میں نہ ہو کر امریکہ اور سنگاپور میں موجود ہیں اس لیے یوزر ڈیٹا سیف ہے بتا دیں کہ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اتنا کافی نہیں ہے اپنے چینی کنیکشن کے چلتے ٹک ٹک کے لیے ایک بھروسے مند ایپ بننا مشکل ہو رہا ہے اس لیے چیزیں صدارنے کے لیے ٹک ٹک ہاتھ پاؤں تو مر رہا ہے لیکن ایپ کے لیے امیت کی کرانہ بھی بجی نہیں ہے کیا پتہ ٹک ٹک باپس ہی آ جائے تو دوستو کیسے لگا ہمارے ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ٹک ٹک کے لے کر آپ کی کیا رہا ہے کیا ٹک ٹک باپس آنا چاہیے یا ٹک ٹک پوری طرح سے بین ہونا چاہیے وہ بھی کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے گا موسیقی